پراشی مجارین صداد منشیات مہم کے دوران بارڈرز پر سختی کی وجہ سے سمگلرز اب مجبور و مالی مشکلات سے دوچار خواتین کو استعمال کرنے لگے مخصوص کپڑوں میں منشیات بھر کر خواتین کو مسافر بسوں میں سفار کر دیا جاتا ہے عمران حفیظ کی ریپو ہر انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف شکنجات کس لیا تو منشیات کے بین السوبائی سمگلرز نے سمگلنگ کے لیے خواتین کا سہارا لے لیا لیکن صوبائی حدود پر ان حربوں کو ناکام بنانے کے لیے اب خواتین اہلکار بھی تائنات کر دی گئیں جو منشیات فروش ہیں اور جو سپلائیرز ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹیجی چینج کر دی ہے اور اب وہ خواتین کو یوز کر رہے ہیں اکثر بعض اوقات کوئی ایسی مجبور خواتین ہوتی ہیں انہیں یوز کرتے ہیں بعض اوقات ان کی خیبچر خواتین ہیں جنہیں وہ یوز کرتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنی منشیات کی سپلائی شروع کر دی ہے اس پر اب پولیس نے بھی اسٹیٹنزی اپنی بنائی بھی ہے اب ہم نے اپنے ناکے پر اپنی خواتین لیڈی سرچز کو رکھا ہوئے ہیں دو ماہ سے جاری مہم کے دوران کراچی اور ہب بارڈر پر تلاشی کے دوران کڑولو روپے مالیت کی منشیات برامت کی جا چکی ہے دو منس میں اس دوران جو آپ سرانے بالا کی طرف سے اسپیشلی انسٹرکشنز ہیں منشیات کے خلاف پولیس کے جانب سے خصوصی طور پر سندھ بلوچستان بارڈر پر نفری بڑھا دی گئی ہے جس میں لیڈی پولیس ایلکار بھی چوبیس گھنٹے شفٹوں میں فرائض انجام دیتی ہیں کیمرامین شفیق دنشاد کے ساتھ عمران افید ڈانیس کراچی